اگر سب کا دھیان جاتا تو مدہ بڑا بن سکتا تھا ریپورٹ یہ تھی کہ یو جی سی نے ایسی نیتی بنائی ہے جس کے پرنام سوروک یونیورسٹی میں انسوچت جاتی جن جاتی اور او بی سی شکشکوں کی سنکھیا پہلے سے اور کم ہو جائے گی ریٹی کا چوپڑا کے نے اپنے ستروں کے ادھار پر لکھا تھا کہ یو جی سی کی اس نیتی کو مانو سنسادن منترالہ سوکار کرنے کے کگار پر پہنچ چکا ہے ریٹی کا اس خبر کو اکتوبر 2017 سے ریپورٹ کر رہی ہیں اس پوری پرکریہ کو انہوں نے اس ماملے میں یو جی سی کے چیئرمن ڈی پی سنگھ سے پرتکریہ مانگی مگر جواب نہیں ملا علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے اپریل 2017 کے آدیش کے آلوک میں نیا فرمولا بنا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آرکشن کے ماملے میں اب ایک ہر بیبھاگ کو الگ اکائی مانا جانا چاہیے یو جی سی نے آرکشن پر دس فیصلوں کے ادھیان کے بعد یہ فرمولا بنایا ہے دیش میں چودہ لاکھ شکشک ہیں قریب قریب جس کا ماتر سات پرتشک شکشک ڈلی تھے انسوچت جاتی ہیں انسوچت جن جاتی کے شکشکوں کا پرتشک تو اور بھی کم ہے ماتر دو دشملہ بارہ پرتشک سوچئے یہ سب ریتکہ کی ریپورٹ میں اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی آرکشن لاغو ہی نہیں ہوا یہ صرف مدہ بنا کر ڈرائیا جاتا ہے جنہیں نوکری نہیں دی جاتی ہے انہیں آرکشن کا ڈر دکھایا جاتا ہے اور جنہیں آرکشن سے ملنا چاہیے انہیں نوکری نہیں دی جاتی ہے یہ پولٹکس ہے دیش کے 41 کندریہ وشیو ویدیالیوں میں 17106 شکشکوں کے پت ہیں ایک اپریل 2017 تک 5997 پت خالی ہیں اتنے بیروزگار سڑک پر ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ 35% پت خالی ہیں اب نئے فارمولے سے انسوچ جاتی اور جنجاتی کی بھاگیداری اور کم ہو جائے گا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس کے چھاتر 13 دن سے ہر تال پر ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تیس کے چاروں کیمپس میں چھاتروں کا پردرشن جاری ہے ان کے آندولن میں یہ UGC کی نئی نیتی کا بھی حصہ شامل ہے ان چھاتروں کا کہنا ہے کہ کینڈری سرکار نے پوسٹ میٹرک سکولرشپ کم کر دیا اسے آرثیق روپ سے کمزور تبقے کے چھاتروں کو کافی مار پڑ رہی ہے پہلے انہیں 4,000 روپے کی سالانہ فیس دینی ہوتی تھی سکولرشپ کم کرنے کے بعد انہیں 62,000 روپے سالانہ فیس دینی پڑ رہی ہو اگر ایسا ہے تو یہ بڑا ماملہ ہے اس میں 500 سے ادھیک ایسے چھاتر ہیں جو سکولرشپ پر آشریت ہیں اس طرح کے سوہیت نشرا کی ریپورٹ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس کے کیمپس میں پچھلے چودہ دنوں سے چھاتر روپ پردرشن کر رہے ہیں کینڈری سرکار کی اور سے پوسٹ میٹرک سکولرشپ کو کم کیے جانے کے ویروض میں چھاتر پردرشن کر رہے ہیں پوسٹ میٹرک سکولرشپ کے تحت آرثیق روپ سے کمزور SC, ST اور OBC چھاتروں کو پہلے جہاں ایڈمیشن کے دوران قریب 4,500 روپے فیز بھرنا پڑتا تھا وہیں اب ان چھاتروں کو پرتیورش قریب 62,000 روپے بھرنے پڑیں گے اس اسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس میں قریبن 500 سے زیادہ چھاتر آرثیق روپ سے کمزور ہیں اور ان چھاتروں پر پوسٹ میٹرک سکولرشپ میں کیے جانے کمی کا اثر پڑ رہا ہے اس کیمپس کی 62,000 سیمیسٹر کی فیز ہے کسی کے فادر کی انکم 40,000 ہے وہ کس طرح اس ایڈمیشن کی فیز جمع کرے گا اور یہ بات اس کیمپس کی کیوں ہے کیونکہ یہ کیمپس کی بنیاد ہی ان بچوں کو ایڈوکیشن دینے کیلئے رکھی گئی تھی اسی لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گمینڈ آنے کے بعد پورے دیش میں SC, ST, OBC سماج کے خلاف چیزوں کو اور ان کے خلاف اتپلن ان کا ہو رہا ہے میں دلیت وومن سٹوڈن سے پسپیکٹو سے بات رکھنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو 12 کے بعد پڑھنا بہت مشکل ہے جو گاؤس سے آتی ہے یا پھر سٹی سے آتی ہے میرا بھی میرے فیملی سے اتنا سپورٹ نہیں ہے کہ میں اس انسٹوٹیوشن میں آکے پڑھوں لیکن پھر بھی میرا سٹگل کیا اور یہاں پہ آکے پڑھ رہی ہوں لون لے رہی ہوں جو بھی کر رہی ہوں لیکن پڑھ رہی ہوں لیکن بہت ساری ایسی میری فرنڈز ہے سہیلیا ہے دوست ہے جو بھی ہے پڑھنا چاہتی ہے لیکن اگر ان کے قائم ساملی سے پہلے سٹگل کرو اس کے بعد یہاں پہ آکے اس ایڈمنیشن سے اور اس کاسپیٹریارکی سے سٹگل کرو اس سے پہلے سرکار نے سال 2015 میں OBC چھاتروں کو ملنے والے پوشٹ مائٹرک سکولرشپ کو ختم کیا تھا جس کے بعد آرتک روپ سے کمزور OBC چھاتروں کو بھی پوری فیس بھرنی پڑتی ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ TISS میں پڑھنے والے OBC چھاتروں میں کمی آئی ہے RTI سے ملی جانکاری کے انوصار سال 2014-15 میں جہاں TISS میں 22% چھاتر OBC تھے وہیں سکولرشپ ہٹائے جانے کے بعد سال 2015-16 میں OBC چھاتر گھٹ کر 20% رہے گئے اور سال 2016-17 میں آکڑا گھٹ کر اب 18% ہی رہے گیا ہے انسٹیٹیوٹ میں ایسے کئی چھاتر ہیں جن کے پریوار کی سالانہ کم آئی دو لاک روپیوں سے بھی کم ہے ایسے میں یہ چھاتر 62,000 روپیس کے طور پر کیسے بھر سکتے ہیں چھاتروں کو جہاں یہ ڈر ہے کہ سکولرشپ ہٹائے جانے کے کارن آرکھے گروپ سے کمزور چھاتر بھوش میں ایسے بڑے انسٹیٹویٹ میں پڑھائی نہیں کر پائیں گے وہیں سنستان نے اپنے بچاو میں کہا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے لیکن کے اندر سرکار کی اور سے فنڈ نہیں ملنے کے کارن دکت بڑھتی جا رہی ہے کئی چیزیں ہیں جو ایک انسٹیٹویشن اپنے لیول پر کر سکتا ہے کئی چیزیں ہیں جو سرکار کے سپورٹ کے بنا نہیں سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ایک لارجر پولیسی ایشو ہے اس لیے ہم ان کے جو ان کی جو سیچویشن ہے ہم اس کو بلکل نہیں لکھا حالانکہ چھاتروں کا کہنا ہے کہ ٹی آئی ایس ایس نے سال دوہزہ تیرہ چودہ سے لے کر دوہزہ سولہ سترہ کے بیچ فیس میں قریباً پیتالیس فیس دی کی بڑھو ترکی ہے اور سنستان کے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہے فلال چھاتروں کا کہنا ہے کہ جو پردرشن پچھلے چودہ دنوں سے چل رہا ہے وہ تب تک جاری رہے گا جب تک ان کی ساری مانگوں کو سرکار نہیں مان لیتی بینک سیریز پر ہم تیاری کر رہے ہیں جلدی ہی لوٹیں گے مگر آج نہیں بریک کے بعد دپلپ دے ترپورا کے ہونے والے نئے مکھ منتری کا انٹریو دیکھیں گے آپ لوگوں نے یہ جو پریورتن لائیا اس پریورتن کو آپ کیسے لائے اور جو آپ کی جو خود کی پرسنل لائف ہے آپ دللی میں تھے پہلے اب ترپورا میں آئے تین سال بعد آپ کے خود کے پرسنل لائف میں کتنا پریورتن آ گیا یہ بہت آیا میں ایسیسمنٹ نہیں کر سکتا ہوں اور کیا آیا میں خود بھی نہیں بول سکتا ہوں تو میں اتنا جانتا ہوں میں ترپورا کے لوگوں کو پیار کرتا ہوں اور میرے کومنیسٹ کے بندو ہو مانکدہ ہو ان لوگوں میں بہت آدھر سنبان کرتا ہوں بس میرے ان کو پر دھوک ایک بات تھا ترپورا کو اتنا منرل سے اتنا کچھ ہونے کے بعد پراکرتک جو ریسورشنس ہے وہ اتنا زیادہ ہونے کے بعد اتنا سمائے ملا کیوں کچھ نہیں کیا تو وہ اوپر والا کبھا کسی کے پاس ان کو جواب تو ایک دن دینا پڑے گا میں نہیں بلوں گا جانتا کو جواب جانتا نے جواب دے دیے اب ان کو جواب دینا پڑے گا کیوں نہیں کیا اور میں تو ابھی نیا ہوں پارٹی کا جو کام دیا تھا میں نے کیا ہے پورے ٹیم کے ساتھ کیا ہے اور جو بھی جیت آج آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ گوز ٹو 37 لاکس پیپل ترپورا کے جانتا کو جاتی ہیں ڈلی میں جیون کیسا تھا راج اگر تلا میں کیسا ہو ڈلی میں تو سبحابی کے میں ڈائریکٹر آج نیتے میں تھا نہیں تو کینطو ہاں گوزن جی کے ساتھ رہا ہوں تو گوزن جی جنرل سکریٹر اورگنیزیشن تو یہ بھیر تو میں نے دیکھا لوگ کیسے اترپردش کے پراباریت بیہار کے پراباریت آپ کو پتا ہے یہ سب کلان سنگھ سیئیم تھے وہ بھیر ہم نے دیکھا ایلی میں آشوگارون میں سب کچھ دیکھا بھیر کوئی نئی بات نہیں ہے کینطو بھیر کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو ایک وہ میرے احساس کہا کہ میرے جنتہ کا پرتینی دی نہیں تھا جنتہ کا کوئی میرے دائی تو نہیں تھا اس قرآن سے اس احساس کو میں نے کیا بولتا ہے اس کو اس کا سواد میرے کو نہیں ملی تھی اب اس بھیر میں میرے کو بھکنی لگتا آج جو میرے سب نے بھیر آتی ہے وہ لوگ میرے کو پیار کرتا ہے اس میں میرا جو اچھا ملتا ہے میرا جو جنون ہے وہ اس سے ملتا ہے میرے کو طاقت ملتا ہے میرے کو اس سے ڈال لوٹے مل جاتا اپنے آپ چเรา �osoتا ہے ڈال لوٹیں نہیں ڈال لوٹیں پیار کر ٹھے جو ڈال tempting ڈال